آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر ون جو ہے اس کے بارے میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے نائند کلاس ہے یہ میٹرکس کیا چیز ہے تو یہاں دیکھتے ہیں یعنی کہ میٹرکس میں ریال نمبر ہوتے ہیں روز آف میٹرکس کیا چیز ہے جو کہ ہوریزنٹل وے میں آپ کو نمبر یا لائنیں نظر آ رہی ہیں وہ روز ہوتی ہے تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تین روز ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کولمز آف میٹرکس یعنی کہ ان میٹرکس یعنی اوپر سے نیچے جو لائنیں جاتی ہیں ان کو کولمز آف میٹرکس کہتے ہیں جس طرح یہاں ہمارے پاس تین کولمز ہے تو اس کو کریں گے سی ون سی ٹو سی تھری ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اوڈر آف میٹرکس یعنی کہ میٹرکس کا اوڈر دا نمبر آف روز اینڈ کولمز جنہیں میٹرکس سپیسیفائیز ایس اوڈر یعنی کہ رو بھی ہوتی ہے کولم بھی ہوتی ہے ایفہ میٹرکس M has M rose and N column then M is set to be of order M by N یعنی کہ کہتا ہے اگر M جو ہے وہ روز ہو اور N جو ہے وہ کالم ہو تو کیا ہوگا M by N یعنی کہ آپ نے پہلے لکھنے ہیں روز پھر کالم یعنی کہ 3 by 3 یہاں پہ اوڈر ہے اس کا کیونکہ یہاں آپ کے پاس تین لائنز ہیں یعنی کہ تین آپ کے پاس رو ہے تین کولمز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے equal matrix جو equal matrix ہے let a and b are two matrix then a is set to be equal to b and donated by a is equal to b and only if the order of a is equal to the order of b their cross-pending entries are equal یعنی کہ ان میں جو entries ہیں ان میں جو number لکھے ہیں وہ equal ہوں یا پھر ان میں lines بغیرہ یعنی کہ order جو same ہو پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک اور تین یہ پہلی line ہے یعنی کہ row ہے پھر چار اور دو دوسری row ہے پھر ایک اور چار یہ ہمارے پاس پہلا کالم ہے تین اور دو دوسرا کالم یعنی کہ two by two اس کا جو تھا order تھا تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ a اور b equal ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس next اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو row ہیں دو ہی کالم ہیں rectangular matrix کیا چیز ہے اب matrix m is card rectangular if the number of rows of m is not equal to the number of column of m یعنی کہ پہلا جو ہے وہ دوسرے کے برابر نہ ہو for example اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس دو row ہیں اور تین کالم ہیں تو اس کا order غلط ہو گیا پھر ہمارے پاس آتا ہے square matrix تو یہ جو ہے کچھ matrix ان میں سے دیکھ لیتے ہیں یہ square matrix کیا چیز ہے if its number of rows is equal to its number of column یعنی کہ اگر ہمارے پاس column row equal ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں square matrix یعنی سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو rows ہیں دو ہی column ہیں null or zero matrix a matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero اگر اس کی ساری entries zero ہوں جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے zero ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے transpose of a matrix تو transpose of a matrix کیا چیز ہے a matrix obtained by inter changing the rows into column اور column into rows of a matrix called transpose of that matrix یعنی کہ آپ نے rows کو column میں change کرنا یا column کو rows میں change کرنا اس کو transpose of matrix کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے negative of a matrix یعنی کہ let a be matrix then its negative minus a is obtained by changing the sign of all the entries of a یعنی کہ آپ نے ان کے sign change کر دیں جیسے plus 1 تھا تو minus 1 کر دیا minus 2 تھا تو plus 2 کر دیا 3 تھا تو minus 3 کر دیا 4 تھا تو minus 4 کر دیا یعنی sign change کر دیا سو گانا see you in the next video until then good bye ہے very well good bye